اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فریشتوں پر ایمان اس کے بعد اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان عزیزان محترم دیکھیں دے کتاب پر ایمان لالی ہے اور یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے ہم اس کو پر یقین رکھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں مگر ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو ہم کتاب دیئے ہیں وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں محض صرف only جو ہے ریڈنگ نہیں ہے بلکہ جو ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا حق کیا ہے تدبر کرنا تفکر کرنا سمجھ کر پڑنا we should understand what has been described in the glorious Quran اور اس کو سمجھ کر پڑنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت کو اس کے پیغام رحمت کو میسیج آف مرسی کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے بہترین آدمی وہ ہے خیرکو من تعلم القرآن آم اللہ مہو پرافیٹ ممبر صلی اللہ علیہ وسلم سید the best man among you is he who learns the noble teachings of the glorious Quran and imports its knowledge to others اور اس کی تعلیمات کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے یعنی سرچشم خیر ہے قرآن جو اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے the best work on the earth یہ ہے اور اسے کو قرآن یوں کہتا ہے وَمَنْ عَسَنُ خَلَمْ مِمَّنْ دَعَى الٰلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحُونَ وَخَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور خود بھی نیک عمل کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کے فرما مرداروں میں سے ہوں I am one of the obedient servants of Allah یہ جو ہمارے لئے سرمائے عزت ہے سرمائے افتخار ہے سرمائے سعدت ہے سرمائے کامرانی ہے سرمائے خوشخصمتی ہے